السلام علیکم لیکچر سکسٹی وان پارٹ بھی سٹارٹ کرتے ہیں جی جس میں ہم انشاءاللہ آئی ایفار اس ایٹ کے ایم سی کیوز کرتے ہیں اور ٹیسٹ ایٹ کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کوشش میں یہ کروں گا کہ آدھے گھنٹے کے آس پاس ہی رہے گے لیکچر جی بچو پیج نمبر پائیف پائیف فور پہ آ جائیں تھوڑے سی ایم سی کیوز ہیں آئی ایفار اس ایٹ کے یہ بھی ساتھی بکت آ دیں میں ایسی باہد میں پھر رہ نہ جائیں as per iafars8 an operating segment is identified as newly reputable segment page 554 as per iafars8 an operating segment دیکھتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے an operating segment is identified as newly reputable segment in the current year that was not required to be reported separately in prior year ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک operating segment پچھلے سال میں separately نہیں ہوا تھا اور اس سال وہ newly reportable segment بن گیا پچھلے سال نہیں تھا اس سال ہو گیا یاد آ رہے ہیں تو اس میں ہم کرتے کیا تھے prior year کو restate کرتے تھے دیکھیں وہ کیا کہا رہا ہے which of the following is the correct way of reporting this newly reportable segment it shall be reported separately in current year and comparative information shall be restated یہ تو صحیح ہے it shall be reported separately in current year and comparative shall not be نہیں it shall not be reported separately ہاں دو گئی it shall be reported only when یار کیسی باتیں کر رہے ہو when I'm at عجیب و غریب criteria پڑھو when criteria is met for two consecutive years ٹھیک ہے لیکن یہ دیکھ لو یہ باریک باریک باتیں ہیں mc کو جن سے بنتے ہیں تو ہم ویسے نہیں پڑھ رہے ہوتے تھیری اسی لئے تو پڑھ رہے ہوتے ہیں اتنی تحصیل سے ٹھیک ہے یہ پاس پیپر کے mcqs ہیں آپ کے سامنے اچھا جی 17 ہے as per ifr set which two of the following disclosures apply to all entities including those entities that have a single reportable segment پہلا تو یہ بتاؤ کہ یہ requirement لگتی پسپے تھی کونسے disclosures کے لیے تھی ایک ایک انٹیٹی کا صرف میں نے کہا تھا ایک رپورٹیول سیگمنٹ ہے اس نے بھی ڈسکلوئیرز دینے ہیں کون سے والے انٹیٹی وائیڈ ڈسکلوئیرز انٹیٹی وائیڈ ڈسکلوئیرز تین ہیں ایکسٹرنل سیلز کو پروڈٹ وائز ایکسٹرنل سیلز کو جوگرافیکلی اور نون کرنٹ ایسٹس کو بھی جوگرافیکلی اور تیسرا ریلائنس آن میجر کسٹمر اب دیکھتے ہیں ان میں سے کون سے دو اس نے دیا کہتا ہے جس کا ایون ایک سنگل اوپریٹنگ سیگمنٹ ہو اس نے بھی کون سے دو ڈسکلوئیرز دینے ہیں ایکسٹرنٹ آف ریلائنس آن میجر کسٹمر بلکل ایکسٹرنٹ آن ریلائنس آن میجر سپلائرز ہیں عجیب ہو گریب آل لائیبیلیٹیز پیبل ان پاکستان نون کرنٹ ایسٹس لوکیٹیٹن پاکستان ان ان آل تو اے اور ڈی از دا کریکٹ وڑ اب جس نے پڑھی ہو گی ہے تھیری اسی کوئی پتہ لگے گا ٹھیک ہے جی سکسٹین which of the following statements are correct in context of IFRS 8 two or more operating segments may be aggregated into a single yes it may be بولو ہو سکتے ہیں نا دو یا دو سے زیادہ operating segments وہ پانچ conditions تھی کہ ایک جیسی چیزیں ہو کیا مطلب آپ کا بزنس کی نیچر ایک جیسی ہو کسٹمر کی کلاس ایک جیسی ہو production process ایک جیسا ہو law ایک جیسے لگتے ہوں regulations وغیرہ تو کچھ criteria's meet کرتے ہوں تو آپ ایگری گیٹ کر سکتے ہیں اور یہ بھی کہتے تھے ہم کی اگری گیٹ ہونے کے بعد وہ جو الگ الگ non reputable دے کٹھے ہوکے reputable بھی بند سکتے ہیں یاد ہے تو یہ تو ٹھیک بات ہے two or more segments may be aggregated next an operating segment not fulfilling 10% quantitative threshold may still be a reportable segment کب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ 75% test سے بھی آ سکتا ہے لیکن اس سے بھی آسان بات کیا ہے co ڈی ایم کہتا ہے نہیں میرے حساب سے یہ important ہے پھر تو کہتے تھے نا کہ جو criteria meet نہ بھی کرے وہ بھی reportable بن سکتا ہے اگر آپ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ continuing significance والا ہے یا یہ significant ہوگا user کے لئے تو یہ دونوں ہی ٹھیک ہیں بہت ہیں بہت ہیں بہت ہیں an operating segment has just started operations but has not earned any revenue yet which of the following statement is correct it may be a reportable segment if quantitative threshold is met بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں it is a reportable segment even if it is not met نہیں نہیں reportable segment دیکھو وہ operating segment تو ہو سکتا ہے لیکن reportable بنانے کے لئے quantitative threshold meet کرنا ہی پڑتا ہے 10% یا پھر اس کے بعد 75 کو یا سے آ جائے ٹھیک ہے نا تو reportable پہ گھر کرو it is not a reportable segment even if quantitative نہیں نہیں it will be a reportable segment only after earning revenue یہ تو ہم نے کہا تھا نہیں اچھا اس نے بات ہی کہاں پہ کی ہوئی ہے reportable segment کو پکڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو کہتا ہے اگر revenues earn نہیں کر رہا تو ہم نے تو پہلے definition یہ پڑی دی نا کہ ایک operating segment ہے وہ ابھی initial stage میں ہے expenses incur ہو رہے ہیں لیکن ابھی revenues earn کرنا شروع نہیں کیے تو وہ آپ کا operating segment ہے اب اگر وہ operating segment ہے اور quantitative threshold meet کر جائے اس کے assets اتنے ہیں کہ 10% of asset آ جائے تو وہ کیا بن جائے گا reportable تو a is the correct one done اچھا جی اب اوپر والا جو ہے یہ کیا ہے a b c d e اور یار یہ تو آپ کا موق ہے لگا لوگے نا test لگا کے identify کر لینا ٹھیک ہے 13 which of the following geographical information is required to be disclosed revenue from external clients attributed to entities country of domicile and attributed to all foreign countries in total from which entity in total in total بھی بلکل ہو سکتا ہے اس کے لینا ٹھیک ہے اپنے میں ہمارے پاس 100 روپے کے ایسٹ ہیں اور فورا میں ہمارے پاس 50 روپے کے آپ نے لکھا نہیں وہ کیا تھا کیا تھا کون کون سے بھرک تھے پولینڈ 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 ان کو بھی اور country domicile اور foreign countries ان total کرو اگر material لگے تو الگ الگ کر دو یہ اس نے آپ کی ججمنٹ پہ چھوڑا ہوا ہے لیکن کرنا تو ہے external sales کو اور non-current assets کو geographically disclose کرنا ہوتا ہے نمبر 2 the total of revenue that should be covered by reportable segment is at least 75% of internal revenue نہیں 75% of external yes 75% of combined نہیں non-hub نہیں تو b is the correct option ٹھیک ہے total amount of revenue کہتا ہے جی جو کہ کم از کم reportable segments total amount کا کتنے percent cover کریں external sales کا 75% یہ دوسرا ٹیسٹ تھا 11 the external revenue that should be اب یہ نا میرے خالد میں گنتی پوری کی ہوئے the external revenue that should be covered by reportable segment is at least 75% as a percentage of revenue profit or loss or assets of a segment that should be at least 10% یہ ایسی تھے یہ شغل تھے 9 according to IFRS if a financial report contains both consolidated financial statements میں نے packages open کر کے دکھائی تھی of a parent as well as parent separate finance segment information is required only in the consolidated correct only in parents separate in both either کسی ایک نہیں انہوں نے کہا صرف consolidated پہ icy must be excluded it is included as an operating segment if management نہیں نہیں it is included as an operating segment if management so desires میرے خیال میں تو اگر ایک component جو ہے وہ primarily بلکہ صرف exclusively آپس میں ہی سیل کر رہے تو بھئی کر تو رہا ہے وہ بھی اب مجھے بوری ہے باہر نہیں بیٹنی دیرے خود ہی ایک دوسرے کو سیل کروا ہی جا رہے ہیں تو میرے خیال میں تو یہ ایک operating segment ہے نہیں ہے جب آپشن دیکھ لو کیا ہے جی it is included as an operating segment if the entity is managed that way یہ بھی صحیح لگ رہا ہے must کا مسئلہ ہے نا تھوڑا سا شاید اس وجہ سے وہ اس طرف سے نکال کے لے گیا ٹھیک ہے اوکے چلیں اس کو بہرحال دیکھ بھی لیں گے آگے چلیں فیلحال آدھے گھنٹے کا target ہے نمبر سکس operating segment information اس کو رہنے دیں next ہے اس کو کرنا ہے آپ نے two or more operating segments may be aggregated یہ تو پھیک ہی ہے چلو into a single operating segment if aggregation is consistent with core principles the segment have similar economic characteristics and segment have similar need of the nature of product nature of production process type of class of customer method to distribute or application of regulatory یہ سارے ہی سہی ہیں یہ بیچ میں ایک اس نے ایسے ہی ڈال دیا ہے staff members ایسے ہی ہے اب وہ کہتا ہے requirement کہاں پہ لکھی ہی ہے and the segments are similar in each of the following respects 1-2-3-4-5 یہ ایسے ہی بیچ میں اس نے ڈال دیا اپنی طرق سے ٹھیک ہے تو 1-2-5 D is the correct option ٹھیک ہے جی 1-2-3-4-5 next head office expenses اچھا اب یہ بھی نا ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے standard نے specifically یہ بات نہیں کہی ہوئی کلکل specifically کر کے یہ بات نہیں کہی ہوئی کہ head office کے آپ expenses کو چاہو تو operating segments میں ہی allocate کر سکتے ہو الگ سے نہ رکھو head office بھی تو اسی business کہی ہے specifically تو standard نے نہیں کہا ہوا لیکن چونکہ standard نے 2-3 جگہ کے اوپر حلقی بلکی اجازت دی ہوئی آپ جیسے مرضی کریں جیسے مرضی کریں head office expenses کو بھی کچھ organizations practically کیا کرتی ہیں segments کو allocate کر دیتی کہ چار segment ہے head office ہے چار جیسے ہیں تو چار عصصوں میں expense کو بانٹ کے ہر ایک میں ڈال دو الگ سے کیا reconciliation بھی نہیں پڑھے گی کوئی on reasonable basis yes reasonable basis کوئی نہ کوئی basis کھوں گی نا head office ایک ہے چار segment ہے جو سب سے بڑا اس کو زیادہ expense charge دو جو اس سے کم ہے اس کم پہ کر دو کوئی reasonable basis must not be allocated نہیں سختی کوئی standard نے کی must be allocated نہیں مطلب ایسی بھی بات کہیں لکھی بات لکھی ہے کہ turnover کی بانڈ دو نہیں لکھا ہو نا تو یہ must بھالا کام نہیں کھا must be allocated to on their profits نہیں آر یہ can be allocated اور کچھ reasonable basis آپ کر سکتے ہیں وہ بھی اجازتوں کی وجہ سے انہیں کافی جو ہے نا اجازت دی ہو یا آپ اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے ہاں جی آئی ایہ 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 ایٹ اپلائیز to listed companies اینی کمی ریپورٹنگ انڈر آئی ایہ ایہ اس کہ نا آئی ایہ کیا ہے میرے خیال میں یہ ہے سی ہے صحیح ہے وہ لکھا کان ہو ہوتا اگر یہاں پر وہ اپشن دیا نہیں ہوا اور لازت ہے an operating segment is a component of an undertaking that engages in business activities from which it may earn revenue and incur expenses اور آگے وہ اگلی بات نے چھوڑے bracket والی and whose operating results are regularly reviewed by the chief operating deciodium ٹھیک ہے جی to make decision about which for which discrete financial information is available and which is tax separately ہے نا جی نہیں تو اس کا مطلب one two اور three b is the correct option ٹھیک ہے جی اوکی done اگر سوال میں وہ کہتا ہے آئیے فارس 8 کا سوال دے کے کہے کہ disclosures دو مجھے پتہ ہے term test کی بات آپ لوگ کر رہے ہیں پہلا سوال پہلا سا دوسرا تھا پہلا ہی تھا ٹھیک ہے دس نمبر کا سوال تھا لیکن heavy ہوئے 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 جب وہ discuss کریں گے نا کرنا بھی ہے وہ بڑے مزے کا سوال ہے promotion پتہ نہیں کیا کچھ ہے نا سمجھی نہیں آتی دو تین بات اس سوال پڑھ کے کوئی سمجھ آتی ہے کہ ہو کیا رائے مارے ساتھ ٹھیک ہے تو بیسیکلی اس نے کہہ دیا disclosure بناو تو disclosure کے اندر disclosure requirements ساری تھی segment analysis workings آپ کا disclosure نہیں تھی working one basic data working two 10% test working three seven وہ disclosure نہیں ہے disclosure شروع کہاں سے ہوا تھا segment analysis جس میں چودہ چیزیں آئی تھی پھر reconciliation چار چیزیں پانچ بھی کوئی important لگے تو پھر entity wide تین disclosures یہ سارے بنانے ہیں اگر وہ کہے تو disclosure of آئی اف آئی اف آئی سیٹ بناو ہاں انلیس وہ یہ کہہ دے segment analysis بناو reconciliation only پھر وہ دو بناو یہ آگلوں کا data given نہ ہو نہیں دیا ہو جو گرافیکالی اس نے sale یا assets کا data نہیں کوئی reliance on major customer کا data دیا ہوا نہیں customer دیئے ہوں تو reliance نکال لیں گے بیٹا تو پھر کوئی بات نہیں ہے ہم نہیں دیں گے نوٹ نہیں دیں گے پھر کوئی مسئلہ نہیں یا بہت محسوس کرو تو لکھ دو کہ کوئی ایسا major customer نہیں جس میں ہم رہے لائے کر رہے ہوں اگر خامخواہ سوال میں آپ کو لگے کے لکھا ہوا ہے کچھ کاری نہیں اس کا ڈر لگ رہا ہے تو لکھ دیں ہماری کوئی reliance نہیں کسی major customer ہاں جی ایسا ہی تھا وہ question ایسا ہی تھا اور paper کے اندر ایسے سوال ہوا کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ نے آسان پہلے کرنے تھے تو پاس بھی ہو جاتے ہیں پھر بچے اچھا جی اب ایسا کرتے ہیں چلیں اب assessment term test ہوئے بھی تازہ 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 ٹماٹو اور یہ ذرا پرانا ہو گیا ہے اس کو discuss کر لیتے ہیں test ہے آپ لوگ کے پاس ذرا pause کریں اچھا جی test 8 question number 1 requirement تھی compute deferred tax liability اور asset that should be recorded in US policy statement on 31 دسمبر 2022 current tax نکال نہیں نہیں تھا اور deferred tax بھی صرف ایک سال کا asset liability لیکن ایک سال کا اس کا مطلب یہ data ویسے opening بننے کے لیے تو use ہو سکتا تھا اور اس کے علاوہ اس کا کوئی استعمال نہیں تھا ٹھیک ہے opening بننے کے لیے استعمال ہو سکتا تھا لیکن ہم نے carrying amount tax base والی working میں یہ closings لے کر جانے تھے ٹھیک ہے اچھا اب چار سو پچاس investment debit cash credit اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ cost model follow کرتے ہیں جب cost model follow کریں گے تو depreciation کریں گے بولو لیکن لیکن اور لیس ہونے سو پچاس ہے tax والے زاہر ہے مانتے تو ہیں اس پروپرٹی کو خریدنے پر تو یہ بھی کہیں گے ہاں جی یہ investment پروپرٹی ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ چار سو پچاس والی پروپرٹی کے بارے میں کہتے ہیں depreciate وغیرہ بھی نہیں کرنا اور جب بکے گی تو gain اس وقت ہمیں taxable کر دینا تو چار سو پچاس بھی بیٹھے ٹھیک ہے اب caring amount کم ہے tax base سے تو یہ 30 روپے کا کیا ہے deductible temporary difference اوکے صحیح ہے نا چلے next ہاں اصل میں تو میں نے یہ پوائنٹ کر رہا تھا یہ تو خیر چلے اچھا تھا یہ پوائنٹ بھی یہ پوائنٹ کر لیتے ہیں پوائنٹ 2 inventories imported during the year 22 amounted to 660 of which 40% remained unsold as on 31 December 2022 تو خریدی کتنی ہم نے 660 660 ٹھیک ہے جی ان کا 40% کیا ہے جی ابھی تک unsold کتنا 264 آگے کہتا ہے payment of imported inventories resulted in a foreign exchange loss of 100 payment of imported inventories total total imported inventories کی جب payment کی تو exchange loss کتنا آیا بہت اب چھوڑیں انہوں نے آگے کیا لکھا ہوا ہے چھوڑیں آپ کو کیا پڑھایا ہوا ہے کہ ہم exchange gain loss کو pnl میں لے کے جاتے ہیں جبکہ tax والوں کی عادت ہے وہ کہتے ہیں acid کی وجہ سے یہ exchange gain loss آیا تو اگر loss ہے تو add وکر cost بڑھا دیتا ہے acid non current ہو چاہے current ہو ٹھیک ہے تو inventory کونسی والی imported inventory کی اگر بات کریں تو inventory کتنی ہے 600 نا جی ہاں inventory کتنی پڑی ہے جو unsold ہے بھائی وہ ہی inventory ہے نا ٹھیک ہے inventory کتنی پڑی ہے 200 64 کی اور اس کے اوپر اب کیلیں جو loss آیا وہ بھی 100 کا پورا ہی ہے نا اس کو 40 کرو کتنا بنتا ہے 40 40 40 40 بنتا ہے جی اب ہم کیا کہہ رہے ہیں اگلی بات پڑھ لیں چی کہ اگر میں صرف بات کروں imported inventory کی تو ہماری inventory 600 نہیں inventory تو یہ پڑی ہے inventory کتنی ہے اس وقت 840 کی 840 پڑی ہے اس میں سے imported والی کتنی ہے یہ بات مانتے ہو کتنے بچوں کو پرچے میں یہ سمجھ آئی تھی total inventory کتنی ہے balance sheet میں balance sheet کی extraction financial position اچھالی یہ خوشاب کا ایک علاقہ ہے hill station ہے مطلب وہاں پہ lake بھی ہے بعد یہ سون سنا ہوگا یہ اس کی balance sheet کیا ہے falling balances have been extracted from financial position of اچھالی تو balance sheet میں closing inventory total کتنی آرہی ہیں 840 جس میں سے وہ کہہ رہا ہے انہیں لمبی بات کی لیکن ہم نے اتنی بات کر لی کہ وہ 264 کی اس میں سے کیا ہیں imported تو imported والی 264 ہیں تو پھر local والی کتنی ہوں گی local inventory وہ جناب 840 minus 264 کتنی 576 ہو گیا آپ کی inventory پوری ہو گئی اچھا اب imported کے بارے میں کیا حکم ہے آپ کہتے ہیں as usual کہ exchange loss جو آیا ہے چاہے unsold سے related یہ exchange loss کتنا چالیس کا اس نے تو pnl میں جانے ٹھیک ہے اس نے کہا جانے پی nl میں ٹیکس والے کہتے ہیں نا جی نا اس نے acid کی cost کا part بن ہے اب کرنا کیا پڑھا آپ کو آپ کہہ رہے ہیں اچھا اس کا مطلب وہ کہہ رہے ہیں 264 loss ہے نا پلاس چالیس کتنا بنتا ہے 304 بلکل اچھا اس کا مطلب یہاں پر بھی کیا رہے ہیں کتنا ویسے چالیس کا باقی inventory کے بارے میں سوال نے کچھ بتایا نہیں اچھا اس کے بارے میں سوال نے بتا تا لیکن اس کو لکھنا تو تھا نا شاید ایک number اس کا آپ کا miss ہو گیا ہو difference تو نہیں آنا تھا اس کی وجہ سے لکھ دیتے carry amount tax based برابر ہے so difference کوئی نہیں کٹھا کر کے لکھ دیا اور تب بھی چلے گا اچھا جی اگلی adjustment ہے interest income for the year amounted 120 of which 65 was receivable on 31 under tax laws income was taxable on a cruel basis یعنی کہ اگر receive income ان کی ہو گئی مطلب receival ہے na 120 کی interest income ہے 22 کی جس میں سے 65 نہیں آیا لیکن ان نے کہا ہے 120 سارے کا سارہ ہی ہم نے ٹیکس لگا دے میں کیونکہ وہ بھی چل رہے ایک روال لیکن مسئلہ کیا ہے with effect from یقم جنگری interest جو ہے وہ receipt basis پر ہونے لگ جائے گا کیا کریں جی اس کا ہو گیا تھا manage دیکھیں ledger بنائیں interest income پڑھیں interest income for the year 22 amounted to 120 cash کتنا پتہ نہیں P&L کتنا 120 sorry of which 65 is receivable تو closing میں کتنا آ گیا 65 اس کا مطلب cash کتنا ہے اب وہ کہتا ہے under tax laws 2021 میں accrual basis پر ہی یہ tax ہو گیا یعنی سارے کا سارا 120 جو ہے وہ تو انہوں نے بھی income بنا انہوں نے بھی tax لگا دیا ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں ہے اب carrying amount کتنی ہے 65 tax base کیونکہ کیونکہ اگلے بچہ 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 کہے کہ یہ سال میں تو یہ cash بچہ 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 ہیں ساری ساری اب ہم نے کیا کیا ہوگا ہم نے current tax working میں یہاں پہ پڑی ہوئی ہے add کیا ہوگا پہلے تو less کرو less کیا کروگے PBD تک آتے آتے add کرو کیا add کرو interest income آپ نے income کم آئی تھی انہوں نے بھی income مان لی لیکن وہ تو already PBD کے اندر included ہے تو کچھ بھی آپ نے کچھ نہیں کرنا اچھا لیکن جو cash آپ نے receive کی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے اس سال میں تو cash receive basis پر ٹیکسی نہیں ہو رہا ہاں 21 میں جی جی صحیح کہہ رہے ہیں اچھا جی چلیں سوری کوئی گال نہیں میں بھی ہونی پڑ رہا تھا ڈینال under tax laws sorry interest income for the year by amounted to 120 of which 65 is receivable on 31 December 2022 ٹھیک ہے جی اس سال میں 22 کے اندر ہم نے کس بیس کے اوپر ریکارڈن کی ہے ہم تو چلتے یہ کرو پہ ہیں اور وہ کس بیس پر آگئے ہیں 22 میں cash بیس پر ٹھیک ہے جی تو اس کا مطلب وہ کہیں گے چلو شابش جو آپ نے income بنائی ہے اس کو less کرو اتنی سی بات ہی تھی نا کتنی 100 کر دیں گے نا less وہ کہیں گے جی ہم نے income کو دیکھ نا ہوتا ہم تو بات کرتے ہیں receipts 22 میں آگئے ہے نا تو receipts مطلب add کروائیں گے لیکن یہ کام کرنا ہی نہیں تھا ہم نے interest received interest ہی ہے نا اور بولو کتنا 50 بچپن کرلو یہ بنانی جو نہیں ہے اب ادھر آؤ یہاں پر کیا صورت حال ہے یہاں پر کیا صورت حال ہے interest receivable ہے کتنا لیکن وہ نہیں مانتے اس کو کیونکہ وہ کس basis پر آگئے ہیں cash basis سکسٹی فائیو کا difference ہے asset carrying amount زیادہ ہے done یہ simple تھا ویسے accrued expenses میں پڑی ہیں penalties 42 کی ٹھیک ہے during the year you also paid penalties off اچھا اب دیکھو کہتا ہے opening میں penalties پڑی ہیں penalty expense ہے نا بڑی penalty ہیں کھاتے ہیں یہ opening میں بھی 6 پڑ ہے done بولو accrued یعنی payable penalty payable پڑی ہے payables میں ٹھیک ہے closing کی کس وقت closing کتنے 42 ٹھیک ہے جی اور opening کتنے 6 کہتا during the year you also paid penalties of 56 تو cash paid 56 تو مزید کوئی expense ہے penalty ٹھیک ہے اب ٹیکس والے کیا کہتے ہیں اور بائی جن یہ جو آپ نے expense record کی ایسے چپ کر 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 دیں یہ permanent difference ہے تو یہ 42 جو ہے جس کی کرنگ امونٹ زبردستی ٹیکس بیس کے برابر کریں گے reconciliation بنانی نہیں اگر بنانی ہوتی تو وہاں پر بھی اس کے ایک ٹھیک ہے اچھ یو ایل ہز unused tax losses of 550 ٹھیک ہے جی unused نے تو use کر لیں گے میرے خیال میں تو 2000 اچھا unused tax losses mounted to اتنے as on 31 دسمبر 2022 وہ اتنے پڑے اور پتہ نہیں اب آپ کی کتنے taxable profits آئے ہوں سوال میں کئی لکھے نہیں ہوئے پانچ سو پچاس ایسیڈ بنا لیں سوال خاموش ہے تو یہی عظیم کریں گے کہ profits آویلیبل ہوں گے ٹھیک ہے ان کے against ان کو adjust کر لیں گے unused 31 ہمبر 22 پہ رہ گئے نا وہ کیا کہہ رہے ہے یو لکھے unused tax losses 31 21 کے نہیں ہیں کہ اس سال کچھ یوز مطلب loss آیا ہو شاید یہ کوشش کی اوپر use نہ ہوئے ہوں ٹھیک ہے آگے جی applicable tax rate interest 22 ہمارے سال 15 ہے اور اگلے سال کے اندر 20 اگر بک کرنا ہو تو 20 پرسنٹ کیونکہ یہ enact ہو گئے ہیں before 31 December 22 اسی لیے general بھی 25 سے 30 پر لے کر جانا تھا تو ہم نے defer tax 30 پر book کرنا اور current tax working میں 25 ٹھیک ہے مزے کا سوال تھا چلیں آگے اچھا یہ سوال کر کے discuss پھر چھٹی کرتے ہیں 40 منٹس ہو گئے 5 منٹس اور دے دیں پھر اسی اپروش صرف سامنے آجائے ٹھیک ہے پھر اس کو آپ دیکھ لیجی کم از کم ٹھیک ہے سلوشن بھی ہے نہیں سلوشن تو پھر ان کے group میں ایفی آر ٹو ایفی آر گروپ ہے نا اس میں کروا دیں ابھی ٹھیک ہے یہ پیپر تو دیں کو اچھا جی the first year financial statements of پیسے آپ کو چاہیئے تا آپ ایفی آر ٹو بیسے بات کار روز ہونا چاہیئے روز کوئی ادھر ہی جاتے اب تو بہت دیر ہوگی مجھے لگتا the first years financial statement of titanium for the year ended 31 22 are under preparation following matters have been identified which may have implication of deferred tax which may have discuss how the deferred tax related to each of above matters should be dealt within اچھا اب اس نے deferred tax لکھا ہے deferred tax liability slash asset یا deferred tax expense یہ اس نے نہیں لکھا تو 80% marks مل جائیں اگر آپ صرف اس کی بات بھی کر رہا ہے carry amount tax base سے نکلتی ہے لیکن اس نے اپنے solution کے اندر آئی cap نے اس کی بھی discussion بات میں کی تھی اس نے یہاں کیا لکھا ہو ہے discuss how deferred tax related to each of above should be dealt within financial statements for the year 20 so deferred tax expense charging or reversal بات ہوسکتی ہے اور closing بھی ٹھیک ہے point number one بعد میں پڑھتے point two development cost of 20 million incurred in 22 ہمارا سال 22 ہے has been expensed out ہم تو کر دیتے ہوں development cost co expense ٹھیک ہے ہوگا نا ہمارا criteria meet نہیں ہو رہا ہوگا under the tax loss development is amortized over 10 years ہاں جی caring amount اب یہ لکھنا نہیں انگریزی میں مطلب یہ اس طرح سے working کرنی تھی لیکن لکھ کر تو آنا ہے نا اب ہم کیا کہیں گے جی development کے بارے میں ہمارے ہاں تو کوئی caring amount نہیں can تیکس والے کہہ رہے ہیں 20 میں سے 10 سال پہ کرنے منس 2 ٹھیک ہے اب ویسے اگلی بات بھی ذہن کے اندر بٹھا لو لکھنا کیا کیا یہ کیا جی 18 ڈیفرنس ہے ایس 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 اس سے کیا آئے 6 ہے 6.3 DT آہ ایس 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 بارے میں لکھنا ہے آپ لکھو گے آپ اس طرح سے بات لکھو گے کہ the development cost is expensed in profit and loss however tax authorities allow it to be charged to expenses over 10 years ٹھیک therefore it will have a carrying amount of zero as against its tax base of 18 ٹکھنے کے دور ساتھ 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 دیکھ لینا بھی solution یہی باتیں لکھیں ہوں گے آپ نے اتنے الفاظ میں لکھنے it will have a carrying amount of zero as against its tax base of 18 which would create a deductible temporary difference as carrying amount of asset is less than tax base and this deductible temporary difference will create a deferred tax asset اب یہ 70% 80% marxist میں سے آگئے لیکن ICAP نے کیا فنکاری لگائی فنکاری نہیں مطلب پوری بات کی اگر یہ asset بنتا ہے صرف اس نے اتنی سی بات کر دی تو closing asset کتنا بن رہا 6.3 6.3 تو expense کی figure balancing ادھر آ رہی ہے یہ charging والی side یا reversal والی DTA debit DTE credit تو اس نے یہ بات بھی ساتھ کر دی چونکہ چلو پڑھا دیتا ہوں یہاں سے چیخ وہ corresponding amount کو کہتا ہے corresponding amount کو profit and loss کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے credit کیا کرنا ہے credit یعنی reversal ہو رہا ہے اب یہ بات بھی اس نے ساتھ لکھی یہ دیکھو یہ تو نہیں دوسرا یہ 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 انگریزی میں نے کہا تھا اپنی الفاظ میں لکھ دیں کیا caring value of development cost is nil because is expensed out while it is tax base of 18 as a caring amount of asset less than tax base of assets so there will be a detectable difference of 18 million on which deferred tax asset of 6.3 shall be recorded یہ ہم نے بات کر لی اگلی بات میں بچہ نہیں بھی کر گیا سکتا تھا لیکن لیکن کوئی بات نہیں اس since the development cost is taken to profit and loss the corresponding figure should also be credited to profit corresponding figure kis kis defer tax expense so the related defer tax expense shall be credited to profit and loss next یہ past paper پچھلی سے پچھلی temp میں آیا تا ٹھیک volume 2 کے اندر یہ kitab میں بھی آ چاہے گا okay next اب اگلے زبانی زبانی دیکھ لو tl received a government grant of 12 million related to an equipment the grant is recorded as income over three years under tax laws grant is exempt from tax اب یہ کیا ہے آپ کو گے جی receive کی ہے government grant 12 million کی equipment سے relate کرتی ہے اور اس کو 3 سال میں ہم ایک سال تو گزر گیا ہوگا نا تو باقی کیا بچ گیا آٹھ یہ کہتے ہیں نہیں یہ تو exempt ہے تو حالانکہ zero آنا چاہیے لیکن زبردستی اس کو 8 کریں گے تاکہ کوئی difference نہ آئے ٹھیک ہے اب اس کی انگریز کیا لکھ یہ دیکھیں آٹھ میلین وال ٹیکس بیس is the same as as یہاں پہ کی ریلیو کی بجائے لکھیں as گرانٹ is exempt from ٹیکس تو میں زبردستی کر لیا therefore no deffer ٹیکس shall arise نہ کوئی ڈیفرنس نہ کوئی ڈیفرنس ڈیفرنس تو جب ڈیفرنس نہیں تو ٹیکس نہیں جب یہاں بھی آگئے نیکس لاسٹ ہے ٹیل انکرڈ اٹیکس لاؤس او دو سو ساٹھ ملین فور وچ ٹیکس لاؤس انکرڈ اٹیکس لاؤس او دو سو ساٹھ فور وچ اکتی سم فور ایئر اکتی سمبر دوزار بائیس انٹر ٹیکس لاؤس آل آن یوز ٹیکس لاؤس آر ایڈجسٹیبل فروم فیوچر ویدن یہ اس نے ایسا نے ٹیکس کا ایک کونسپ ڈال دیا چھ سال تک ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہمیں اس سے کیا ہمارے ہمارے سامنے تو ایر کتنے آنے کتنے نہیں ہم نے صرف یہ بتانا ہے کہ یہ دو سو ساٹھ جو ہے یہ دو سو ساٹھ جو ہے یہ سیدھا کہاں جاتا ہے unused سیدھا لے کر جاتے تھے یاد ہے نا اب کیونکہ اس نے یہ نہیں بتایا کہ فیوچر کے پروفٹس آویلیبل ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو یہ دونوں باتیں پھر آپ کو بتانی پڑیں گی جو آپشنز میں ہیں یہ کہنا آپ یوں کہیں گے کہ اگر کیا بتایا ہو اور اگر فیوچر پروفٹس دو سو ہوئے اگر فیوچر پروفٹس دو سو ہوئے اگلے چھ سال میں چھ سو سال میں دو سو ہوئے ٹوٹل تو یہ بات بتانی پڑے گی بہرحال پرچے میں نہیں بھی ذہن میں آتی جتنا کر دیا وہ بھی کافی ہے کون سا کوئی بات نہیں یہ تو ہونا چاہیے برکت کے لیے ایسا کچھ نہ کچھ پورے پہ کر دیا پتہ نہیں اب یہ کیا کر رہے لیکن میرے سافت سے دونوں بتانے چاہیے چھیک ہے دفر تیکس شیل بی ریکار دو ایک سٹنٹ در تی ایل ہاں پروی بل تی ایل بل 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 تی آنگ تی تی ایل بل ہونگے ایل 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 سفیشنٹ ویدن کی پوری بات لکھ ٹھیک ہے آخری ہے جو سب سے پہلا ہے یعنی کہ سب سے مین ہے وہ کیا جی تی ایل پر چیز فیکٹری بل دنگ فور بارہ سو ان بائیس ہمارا سال بائیس ہے نا which was depreciated فور بائی ایٹی آن اکتیس سمبر بائیس فیکٹری وز ری ایس 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 سر پلس پی ای ایل جی ہم نے ایک بیلڈنگ خریدی بارہ سو کی اور وہ اسی روپے نا اسی روپے depreciate ہوئی اور year end پہ اس کی بک ویلیو کتنی ہے گیارہ سو بیس اور year end پہ اس کو ہم نے revalue کر دیا تو ایک لائن چھوڑ کر revalued amount لکھی کتنی ہے بارہ سو ساٹھ ایک سو چالی کا surplus آگیا ٹھیک ہے جی یہاں بے کانی ختم ایس یہ نا revaluation surplus اب چونکہ سوال میں tax rate آگیا ہے چنانچہ دو column آگے پڑ جائیں گے اور وہ ہے tax 30 کتنا 5 35% ہے اور net revaluation surplus اور اس column کو میں نے کہا تھا 35 اور 65 کر لیں گے ٹھیک ہے اس column 140 آ رہے بتاؤ 140 کا 35% 49 اور 91 اس کے بعد کیا کرتے تھے یاد اس کو چھپا دیتے تھے اور entry کیا بن گئی acid david dtl credit surplus in oci credit یاد آیا کچھ اب ہم نے تو defer tax liability slash acid کی discussion کرنی ہے ایسے یہ نا جو بھی ہے تو pp ppe کی بات ہو رہی ہے caring amount کتنی ہوگی یہ 1260 ایک minute کی بات تھی ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے ٹیک سوالے ٹیک سوالے ری ویلیشن کو نہیں مانتے ہمیں پتہ ہے ٹھیک ہے خیر وہ کہتا ہے under tax laws depresion at 10% par annum is allowed as a tax expense while revasion does not affect taxable profits so کہتا ہے ہم revasion کو نہیں مانتے اور depreciation ہم کتنی کرتے ہیں 10% 10% چھپ ہے تو straight line ہی ہوگی ٹھیک ہے بولو کتنا تھا 1200 into 10% 120 آگیا 90% کتنا بن گیا پھر 10 تس تس carrying on زیادہ tax بیس سے کتنی 1 80 ٹھیک ہے اور کیونکہ carrying on 63 کی defer tax liable اچھا اب اگلی بات تیزی میں آپ نے DTL closing 63 لکھ کر یہاں پر DTE یہ تو آپ کر لوگے تو پتا دوگے carrying amount اتنی ہے tax base اتنی ہے difference ہے اور DTL آ رہے لیکن یہ تیزی میں کر جاؤ گے حالان کہ یہ تیزی میں کر نا نہیں تھا آپ کو یاد ہے جب re-valuation آتی تھی تو آپ ایک لال رنگ سے entry کرتے تھے اس 49 کی اور انٹی ہوتی تھی اس کے گینسٹ DTL کا account credit کتنے سے 49 یہ کرنا ضروری تھا اس کے بعد DTE balancing blue سے نکالتے تھے یاد ہے کتنا آ رہے بس یہ کہانی آپ کو نظر آئے کہ جو یہ corresponding amount والی بات کرے گا نا وہ 14 سے کرے ٹھیک ہے تو پڑھیں یہ بات نہیں رکھیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے caring value of factory building is 1260 ہم نے بھی یہی بولا ہے while tax base is 10 80 کیسے نکلی bracket بتا دیا as the carrying amount is زیادہ than tax base then therefore it is a taxable difference in defer tax liability or 63 shall be recorded defer tax liability 63 record ho جائے the effect arising due to difference in depiction of 14 that is 14 million would be taken to profit or loss یہ 63 نہیں کرنا تھا باقی سب میں وہ figure آرہی ہوتی تھی defer tax کی اگر آپ نے بول نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے صحیح ہے چلیں ایک اور کو attempt کیجئے گا دو adjustments میں ہٹا کے lux limited ایک سوال تھا یاد ہے یہ pay number 398 اس میں آگ نے اس کو pending رکھ نے آئی 37 کی بات ہے i think as per law liability of studying ٹھیک ہے چلیں اس کو فائل pending رکھیں اس کے بعد یہ ifrs 9 ہے لیکن ابھی بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس کا treatment سکھایا آپ کو آئی فر س 9 میں آپ نے شیئر خرید نے اور اس کی accounting کرنی تو سیکھ لی ہے لیکن ابھی اس 12 کے ساتھ mixture میں نہیں کروا یا تو میں کروا لوں پھر یہ adjustment ہو جائے پینڈنگ اور کون سی پینڈنگ ہے اور باقی سارا سوال آپ کر سکتے ٹھیک ہے اس سوال کو ٹرائی کیجئے گا یہ adjustments نہیں باقی ساری treatment کر لی جی گا انسر ٹوٹل میں انڈ بے دیکھ لی جی گا انڈی کی جا سکتی ہے ہاں لیکن میں نے آپ لوگ نے پتہ نہیں کیا تھا یا نہیں کیا تھا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ